السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے پیارے اللہ سے محبت کیجئے پارٹ نمبر ٢٠١ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو لوگ اللہ تعالی کے ذکر کے لئے جمع ہوں اور ان کا مقصود صرف اللہ تعالی کی رضا ہو تو آسمان سے ایک فرشتہ اللہ تعالی کے حکم سے اس مجلس کے ختم ہونے پر اعلان کرتا ہے کہ بخشے بخشائے اٹھ جاؤ یہ آسمان سے اعلان ہوتا ہے بخشے بخشائے اٹھ جاؤ تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے یہ حدیث مصنظ احمد میں ہے تبرانی میں ہے ابو یعلا میں ہے بزار میں ہے مجموع زوائد میں ہے ایک دو تین چار پانچ چھے چھے کتابوں کے حوالے میں نے دیئے ہیں کتنی بڑی فضلت ہے پیارے اللہ سے محبت کرنے کی اللہ کو یاد رکھنے کی اپنے گھر میں میئے بیوی دونوں جائے بیٹھ کر تھوڑا سا مذاکرہ کر لے دین کا یا دین کے مجلس میں چلے جاؤ چھوٹا سا بچہ ہے اس بچے کو لے کر رہے بیٹھو کم سے کم اللہ رسول کے بات تو اس کے کان پر پڑے چاہے وہ سمجھے یا نہ سمجھے کتنی بڑا فائدہ ہے کہ آسمان سے فرشتہ اللہ کے حکم سے اعلان کرتا ہے بخشے بخشائے اٹھ جاؤ تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہماری شریعت کو اللہ نے بہت آسان کیا ہے لیکن ہم کرتے نہیں ہیں سستی اور غفلت کے وجہ سے اس لیے مناسب نہیں ہے اب جب میں جو پڑا رہا ہوں پڑھ لیجے اللہ کو یاد کر لیجے اللہ سے اس کے شان کے مطابق عجر لینے کا یہ نبی نسخہ ہے اس کے شان کے مطابق پڑھئے میرے ساتھ اس وقت جہاں سے میں سبق دے رہا ہوں خوب تھنڈی ہے بہت زیادہ اور تھنڈی میں سبق دے رہا ہوں پڑھئے میرے ساتھ یا رب لکالحمد کما ینبغی لجلال وجہ کا وعظیم سلطانک ترجمہ بھی پڑھ لیجئے اے میرے پیارے اللہ حقیقی تعریف آپ ہی کے لیے ہے ایسی تعریف جو آپ کی ذات کی بزرگی اور آپ کی عظیم سلطنت کے لائق ہو فضلت اس کی ہے جب کوئی شخص دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق پڑھنے والے کو عجر دے گا امام احمد اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے مستدی احمد میں موجود ہے اسے پڑھتے رہنا چاہئے حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کہے گا اس کا ریٹ میں دوں گا اس کا بھاو اللہ دے گا جو یہ پڑھے گا ایک مرتبہ اور پڑھ لو یارب لَقَ الْحَمْد كَمَا يَمْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ مزد کے تعلیمیں بیٹھا کرو گھروں میں بھی تعلیم کیجئے دینی یہ وارس اپ کا سبق بھی سنیے یہ بھی قسم کے ذکر کے مجلس ہے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہماری آنکھوں میں اللہ تیری محبت کا سرمہ لگا دے اور ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ